تو ابھی بج رہے ہیں صبح کے چھے دس ابھی بس تھوڑی ہی دیر میں فجر کی ازان شروع ہوں گی سب جگہ سے اسلام علیکم مائی یوٹیو سیمیلی کیسے ہے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہی ہوں گے تو آج میں نے پورے تین دن بعد ولوگ شوٹ کرنا شروع کی ہوں چونکہ ذرا میری طبیعت خرابتی اس وجہ سے میں شوٹ نہیں کر پا رہی تھی کل کا جو ولوگ میں نے اپلوڈ کی ہوں وہ تین دن پہلے کا مطلب ایڈٹ کیا ہوا نہیں تھا تو تین دن پہلے کا ولوگ میں نے شوٹ کی ہوں کل جو میں نے ولوگ اپلوڈ کی ہوں تو آج پورے تین دن بعد میں نیو ولوگ اپلوڈ مطلب شوٹ کر رہی ہوں پورے تین دن بعد کیونکہ میری طبیعت خرابتی اس وجہ سے میں خود بھی شوٹ نہیں کر پائی تو بس الحمدللہ اب میں فیل سے فریش ہو چکی ہوں تو اس وجہ سے میں نے سبح سے آج نیا ولوگ سٹارٹ کری ہوں فجر کے وقت سے تو بس یہ جو حقل ہے آج ہے ٹیوزرے کا دن پر یہ ولوگ آپ کو کل وینیل دے وادے دن دیکھنے ملے گا انشاءاللہ کیونکہ ایک دن پہلے ولوگ شوٹ ہوتا ہے اور پھر دوسرے دن اپلوڈ ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ کل یہ ولوگ دیکھنے ملے گا تو میری طبیعت ناشاءاللہ سے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ فیل سے روز ولوگ اپلوڈ کیا کروں گی اور ابھی بج رہا ہوں گا سوا ساتھ شاید سے تو بس یہی بتانا تھا آپ لوگوں کو تو تین دن بعد جو شوٹ کی ہوں میں نے شوٹ کرنا شروع کیوں تو میں نے سوچی کیوں نہ اسے فجر سے ہی فیل سے شوٹ کیا جائے صبح صبح فجر کے وقت سے ہی شروعات کی جائے کیوں صحیح ہے نا تو بس یہی تھا اور پھر دیکھتے ہیں آج ناسٹے میں کیا کروں گی میں اور دن بھر کیا کروں گی میں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ملتی میں باہد میں تھوڑی دیر باہد اوکے یہ دیکھئے ہم لوگوں کا ناسٹے کا دستر لگ چکا ہے اور یہ دیکھئے سلطان کو دستر پر آنا ہے اسے بھی کھانا ہے یہ دیکھئے یہ اپر چڑھنا سیکھ گیا ہے ابھی اور اسے ڈائریک اب دستر پر آنا یہ پہچان چکا ہے کہ یہ بچھا کے ان لوگ کچھ کھاتے ہیں تو دستر بچھاتے ہی دیکھئے یہ کیسا مچل گیا ایک دم باہر آ گیا ہے اور اب یہ تھوڑی دیر میں جم کرے گا یہ دیکھئے ایک جم کیا دیکھئے جم کر دیا پھر اس نے اور دیکھئے یہ پوٹ 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 دستر پر آ رہا ہے یہ دیکھئے سلٹان کیا چھئے یہ دیکھو دیکھ رہے ہو پکڑو اس کو چھوڑی اوری لگیں گی آجا ہاں تو بس زہر کی نماز سے میں ابھی فری ہوئی ہوں اور ابھی میں کھانا کھاؤں گی تھوڑی دیر میں آج دوپیر میں میں نے کچھ بھی کھانا نہیں بنائی کل مٹن پلاو بنائی تھی تو میرے لائک تھوڑا بچ گیا تو میں آج بس وہی کھاؤں گی دوپیر میں اور شام میں میں مٹن شامی کباب بناؤں گی انشاءاللہ تو آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی ویسے میں نے پہلے ریسے پی شیئر کر چکی ہوں تو ریسے پی تو نہیں خیر لیکن آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے ضرور بناوں گی میں انشاءاللہ سے یہ دونوں تو چلے گئے تو بس میں ہی اکیلی ہوں تو تھوڑا وہ جو ہو جاتا ہے بچ جاتا ہے رہ جاتا ہے کھانا تو میں کھا لیتی ہوں تو پہلے کے وقت فیشام میں کچھ نیا بناتی ہوں یا پھر شام میں باہر سے مانگوا لیتی ہوں یا پھر دونوں ٹائم پھر بنوا لیتی بنا لیتی ہوں کھانا تو میرا تو بس ایسے ہی چلتا رہتا ہے یا پھر میں باہر سے ہی مانگا لیتی ہوں کچھ بھی تو بس یہی ابھی دو دن میں بیمار تھی تو زیادہ تا تو باہر سے ہی آیا شامی کباب کے ساتھ میں پودینے کی ہری چٹنی بھی بناتی ہوں جو کافی سپائسی ہوتی ہے کیونکہ ان لوگوں کو زیادہ تر ان کو ٹیکی چٹنی بہت پسند ہے اور کباب کے ساتھ تو چٹنی ہی اچھی رکھتی ہے سوس بھی اچھا لگتا ہے لیکن زیادہ تر چٹنی اور کٹلیز کے ساتھ سوس اچھا لگتا ہے اور تو بس آج کباب بنا رہی ہوں تو پودینے کی چٹنی بھی بناو گی میرا ایسا ہے جو پورا رہتا ہے پروسیجر وہ ہی پورا بناتی ہوں ایسا نہیں کہ صرف کباب بنا دوں نہیں تو کباب ہم کائی سے کھائیں گے کباب یا تو ہم نان سے کھائیں گے یا پھر پاؤں مانگا گے مجھے زیادہ تر نان پسند ہے لیکن رات کے وقت شاید نان نہ ملے تو پھر پاؤں کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا مجھے اور اگر نان مل گئی تو اچھی بات ہے کیونکہ میں صبح ان سے مانگوانا بھول گئی نان وانہ صبح صبح مانگوانا لو تو وہ اچھا رہتا رات کے ٹائم نہیں ملتی یہ زیادہ اس وجہ سے تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں پہ بتائی تھی کہ میں رات کے کھانے میں شامی کباب بنانے والی ہوں تو یہ دیکھئے میں بنا رہی ہوں شامی کباب اتنے فرائے کر کے ڈالی ہوں اتنے ابھی باقی ہے اور باقی کے جو بچیں گے تو وہ میں فریج میں رکھ دوں گی کل ان لوگوں کوٹی فین میں فرائے کر کے دینے کے لیے کیونکہ یہ ساری چیزیں یہ لوگ لے کر چلے جاتے ہیں اس وجہ سے تو میری شام کے کھانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے تو بس آج میرا بیٹا بھی آئی رہا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں میں نے اس کی سائز چینج کری ہوں اور باقی کے چینج کرنے باقی ہے یہ دیکھیں ساروں کے سائز چینج کر دی میں نے تو بس اب میرا بیٹا آجا ہے تو ہم لوگ رات کے کھانے کے لیے بیٹ جائیں گے تقریباً میری آدھے سے زیادہ تیاری ہوئی چکی ہے بس یہ فرائے کرنا باقی تھا سب کرتے 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 ٹائم ہو جاتا ہے مجھے ایک ایک چیز کرنی پڑتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے شامی کباب ریڈی ہو چکے ہیں اور ہاں نان بھی ملا ہے ساتھ میں میں نے خوزینے کی چٹنی بنائی ہوں تو بس ابھی ہم کھانا کھانے لگے تو آج ہو سب کھانا کھانے کے لیے ہمارا کھانا وانا سب ہو چکا ہے اور میں سارے کام سے فارغ بھی ہو چکی ہوں تو اب میں اپنا vlog این کرنے لگی ہوں آج میں اویلنگ کی تا کے لیے لابی